بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گلے جیدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گلے جیدہ کس موں سے بیان ہوں تیرے اوصافِ حمیدہ تجھ سے کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں نہیں دیتا ہے گلاہی یہی عالم کا جریدہ اے ہاتھی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ سامین مہدروں شکر گزار ہوں قابل صد احترام بھائی مولانا عثمان ربانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے رب کے حضور دعا دو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب سمئے میرے اس بھائی کو صحت و سلامتی عزت و عبرون نکی و تقوی خیر و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے سامین محترم جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے اسے سمجھنے کے لئے مکمل توجہ کی ضرورت ہے چونکہ موضوع بڑا سبتیل ہے لچے دار نہیں اس لئے آپ توجہ کریں گے اللہ کے فضل و احسان سے سمجھ پائیں گے اور اس دور میں اس عنوان کو سمجھنا ایمان کی حفاظت کے لئے بڑا ضروری ہے اگر آپ اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں نہ صرف یہ خود سبق یاد کرنا ہوگا بلکہ اس سبق کو اپنے بچوں تک اپنی خواتین تک اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچانا ہوگا تو کیا خیالہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ توجہ ہوگی انشاءاللہ کچھ آپ لے کے جائیں گے اللہ کے فضل و احسان سے سب سے پہلے میں اس عنوان کی اہمیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک اہم مزارشات پیش کرنے کے بعد پھر جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیتِ کریمہ کی اندر جنابِ رسول اللہ کا جس حیثیت سے تعارف کروایا گیا ہے وہ تعارف آپ کے سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا سامینِ محترم مسئلہِ ختمِ نبوہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں قرآنِ مجید کی ایک سو آیات اور جنابِ رسول اللہ کی دو سو دس احادیث میں کہیں صراحتاً کہیں قناعتاً کہیں عبارت النصر کہیں اقتداء النصر کہیں اشارت النصر کہیں دلالت النصر اس عمر کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ قیامت تک کسی بھی مانع و مفہوم میں نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریفی نہ غیر تشریف جنابِ رسول اللہ کی آمد کے بعد قیامت تک کسی بھی مانع و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کتنی آیات؟ ایک سو آیات کتنی حدیث؟ دو سو دس احادیث میں یہ درام پہنچا دیا گیا ہے کہ جنابِ رسول اللہ کے سر پہ جو ختمِ نبوت کے تاج سجایا گیا ہے اب قیامت قائم ہونے تک جنابِ رسول اللہ کے سر سے اس تاج کو اتارا نہیں جائے گا اور دوسرا اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جنابِ رسول اللہ کے زمانہِ حیات میں جنابِ رسول اللہ کے زمانہِ حیات میں اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جتنے کی جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد دو سو انسٹ ہے اور جو جنگ عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لئے یمامہ کے مقام پر ہی گئی اس ایک جنگ میں شہادت پانے والے صحابہ و تابعین کی تعداد بارہ سو ہے اور ان پرہ سو میں سے سات سو قرآنِ مجید کے حافظ اور عالم تھے سات سو قرآنِ مجید کے حافظ اور عالم بدری بھی موجود جنگِ اوہمِ شدید صحابہِ کرام بھی موجود اس عقیدے کے تحفظ کے لئے بارہ سو افراد نے جانِ شہادت نوش کیا جنابِ رسول اللہ کی ختمِ نبوت کی چوکی داری کرتے ہوئے آج ہم نے اپنا بھی جائزہ دینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تابع کرتے ہیں آج ہمیں اپنی محبت کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں چونکہ اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِہْتَدَوْا مجھے تو جنابِ رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان جیسے تم سے ایمان چاہیے اگر فرامانا چاہتے ہو اگر مجھ سے اچھنا چاہتے ہو اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو پھر تمہیں اپنا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا بنانا ہوگا اور ان کا ایمان کیسا تھا اس سوالے سے بھی انشاءاللہ بات کرو گا تو میں عرض کر رہا تھا مَا كَحْنَ مُحَمَّدُمْ عَبَابَا خَدِنِ الرِّجَانِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ سامین محترم یہ وہ عائد کریمہ جس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے دنیا قادیانیت کا مات قابل کر دیا ہے جتنے بھی چور دروازیں قادیانیوں نے کھولے ہیں ان سارے دروازوں کو اللہ رب العزت نے اس ایک عائد کریمہ کے ذریعہ سے وہ سارے چور دروازیں بند کر دیئے اب آپ کی توجہ چاہیئے غور بھی چاہیئے انحماق بھی چاہیئے چونکہ اسی عائد کریمہ کے ذریعہ سے قادیانی چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس عائد کریمہ کا آج ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی یاد کرنی ہے اور آج آپ نے احد کرنا ہے کہ انشاء اللہ تعالی آج کے اس اجلاس اور جلسے کو مبارک بناتے ہوئے ہم نے اللہ کے اس پیغام کو کھلی کھلی کریا کریا کچا کچا نگر نگر پہنچانا پہنچاؤں بھی اگر اپنے بچوں بھی پہنچانا جا کر اپنی خواتین کو بھی سنانا اللہ رب العزت جناب رسول اللہ کا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ جناب رسول اللہ کا نام آئے درود پڑھنا چاہیے پمدی آپے نہیں ہے درود پڑھنا چاہیے مسنون پڑھنا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اب میرا آپ سے سوال ہے مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کے نہیں تھے پتہ ہے آپ کو بھولنے پہ پبندی نہیں ہے بھولیں گے انشاءاللہ سبق یاد ہوتا ہے جناب رسول اللہ کے بیٹے تھے کے نہیں تھے تھے کوئی شک و شبہ تو نہیں آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں اعتراض تو نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اب جب یہ ترجمہ قاد یعنی سنتا ہے یہاں سے وہ چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے جب ممرِ رسول پر کھڑے گا کسی خطیب سے عام آدمی یہ ترجمہ تفسیر سنتا ہے قاد یعنی اسے کہتا ہے کہ تو ہی مجھے بتا کہ رسول اللہ کے بیٹے تھے اب جواب یہ ہی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے بھی تھے پھر قاد یعنی یہاں سے مولوی صاحب قدیب صاحب امام صاحب کے درمیان اور ایک عام آدمی کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لئے غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے چور دروازہ بناتا ہے کہ دیکھ تیرا مولوی ایک ہی سٹیت میں کھڑے ہوکے تقریر کرتے ہوئے آیت کے ترجمہ کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ بھی نہیں اور ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے بھی تھے دیکھ تیرا مولوی چھوٹ مولتا ہے اب یہ عام آدمی ہے قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں جانتا عربی نوت سے بینہ واقف تفسیر بھی نہ پڑی ہوئی علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا تعلق بھی نہیں بازانی شکار ہو جاتا ہے اور آج میں سے بھی کہتے ہوں گے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے جناب رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جناب رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں پر ساتھ ہی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے بیٹے بھی تھے آج کم از کم کتنا سبق ہم سب نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرنا ہے ہم تو اللہ کے فضل و حسام سے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں دابت و تبلیغ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف مولیوں کا کام ہے اور علماء نے لید دابت و تبلیغ کو صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا ہے بار نکالنے کا ہمارے ہاں رواد نہیں رہا اس لئے قادیانی گرگر گلی گلی پوچھا پوچھا نگر نگر پیسہ بھی لگا رہا ہے اپنی خواتین کو بھی استعمال کر رہا ہے اس کے پاس گینیٹا امریکہ برطانیہ کا فیزا بھی ہے اس کے پاس باؤنڈ ڈالر اور یورو بھی ہیں اور ہم اللہ کے فضل و حسام سے بے حسی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں ہمیں پرواک ہوئے ہیں اس لئے ہم نے یہ پیغام انشاءاللہ اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ختمِ نبوت کا پیغام بھی گھرگر تک پہنچانا ہے کہ نہیں ارادہ ہے کہ نہیں اب اس کا جواب سنو پرانے مجید دیں جو لفظ استعمال کیا ہے مرد کی ہم نے جس لفظ کی اردو میں مرد کے نام سے ترجمانی کی ہے وہ لفظ تا رجاب جو رجل کی جمع ہے اب یہ سنیے غور طلب بات ہے کہ رجاب رجل کی جمع اور رجل ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو بھلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا نبالک کے لیے نفس رجل استعمال نہیں ہوتا بھلوغت کی عمر تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھلوغت کی عمر کو پہنچا تھا آپ صلی اللہ صلی اللہ کے بیٹے جو اللہ کے ہاں گے تھے نبالک تھے کہ بالک تھے ایک بیٹا بھی ایسا نہیں جو بھلوغت کی عمر کو پہنچا ہو بھلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں اپنے ہم بھلا لیا اس لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ تمہارے بالک وردوں میں سے کسی حرد کے باپ اللہ کے رسول ہے نہیں نہیں کون ہے فرمایا وہ اللہ کے رسول وَخَاتَمَ النَّبِي جی اور سلسلہِ نبوت کو خدم کرنے والے اللہ کے آخری قغمبر آخری نبی اور آخری رسول ہے اب یہاں آپ نے لحظِ خاتم کا ہم نے قرآن سے مانا جاننا ہے جنابِ رسول اللہ کی حدیث سے جاننا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ سے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کیونکہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ نفسِ خاتم کا مانا ہے مور اور خاتم نبیین کا مانا یہ ہوا قادیانی کا مانا یہ ہے اسریہ سے وہ دھوکہ دیتا ہے عام آدمی کا ایمان جوٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ خاتم کا مانا ہے مہر اور خاتم النبی ہی کہ اللہ کے نبی جس آدمی پہ بھی مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے اب ہم نے قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ لفظِ خاتم کا مانا ہے کیا اور یہی آج آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کیونکہ موضوع سقیر لچے دار نہیں ہے اس لیے اسے سمجھنے اور سننے کی کوشش کی تھی خاتم کا کیا مانا ہے پران مجید کے مختلف سات مقامات پہ یہ لفظ مختلف سیغوں مختلف صورتوں میں آیا ہے کتنے مقامات پہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں کتنے مقامات پہ سات مقامات پہ ختم اللہ علی قلوبہم ختم علی قلوب کم ختم علی زبعہ و قلبہ اب یوم نختم علی افواہِم فَعِيَشَ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقِ مَخْتُومِ خِتَابُهُ مِسْقِ کتنے مقامات ہوئے پران مجید میں ان سات مقامات کو ڈال کر اور آٹھا خاتم النبیی یہ سارے لفظ یہ لفظ ختم کے بچے ہیں ان کی بات کون ہے؟ لفظ ختم اور اب مجھے یہ بتایا میں محترم جناب خارت مرسول صدو صاحب جو کہ صدر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اور محترم جناب حافظ اب الحاشب بھائی کو خوشہ مجید کہتا ہوں اہلن سہلن مرحبا جی مہمانہ نے گرامی تشریف لات چکے انشاءاللہ اب اختصار کے ساتھ چند اہم گزارشات آپ کے روش گزار کر کے اجازت چاہوں گا اب آپ کی مکمل توجہ مجھے چاہیے لفظ ختم کے کتنے بچے؟ آٹھ اور جو اصلی اور نسلی ہوتا ہے نا وہ اپنی برادری تبدیل نہیں کرتا اپنے اپنی ماں پہ اعتبار کرتا اسی طرح ہم اپنی مرضی سے ان کا مانا بھی تبدیل نہیں کر سکتے ان تمام آجات میں قدرِ مسترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے پھد کر دینا نہ اندر والا باہر جا سکے اور نہ باہر والا اندر آ سکے یہاں پر مانا یہ ہوا کہ سلسلہِ نبوت میں موجود جتنے بھی انبیاء ہیں اس سلسلے سے نہ کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے اور جنابِ رسول اللہ کی آمد کے بعد اس سلسلے کی تقبیل کے بعد اب نہ ہی اس سلسلے کے اندر کسی کو ڈالا جا سکتا ہے اب لفظِ خاتم کا مانا یاد رہے گا کہ نہیں نہیں کہ سلسلہِ نبوت کو ختم کرنے والا اللہ کا آخری نبی آخری تغمبر آخری رسول ایک عدیس سن لو پھر اجازت انشاءاللہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظِ خاتم کا مانا فرمایا ہے کہ لا نبی آخر کیا فرمایا فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَطْعُمُ عَنَّهُ نَبِيًّا وَعَلَى خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اللَّا نَبِيَّ بَعْدِي فرمایا وہاں میرے امتیوں یاد رکھنا ہے تیس افراد آئیں گے جو اس کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے دجال، فراڈی، فریبی کائنات کے سب سے بڑے جانساز دو کے بعد ہوں گے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے ان ایمان کے ڈاکوں اور نوٹیروں سے اپنا ایمان بچا کے رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اب کسی بھی ماناوں مفہوم میں قیامت تک کئی لیا نبی نہیں آئے گا اور اس موضوع پر مزید کتنی احادیث ہیں؟ دو سو دس احادیث ساری رات اگر سناتا رہوں وہ احادیث ختم نہیں ہو سکتی لیکن اس مسئلہ بڑا اہم تھا آپ کو بتایا تھا اس کے لئے جنابِ رسول اللہ کے اصحاب نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں میں سے اے قربانی حبیبِ زیدن ساری راہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کی جنابِ رسول اللہ کے سفیر بن کے جنابِ رسول اللہ کا خطرے کے ایک ہزار میر دور مسئلہ قضاب کے پاس پہنچے مسئلہ نے سوال کیا کہ کس کا خطرے کے آئے ہوگی؟ حبیبِ زیدن ساری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اللہ کے رسول جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطرے کے آیا ہے اس سے لات پیلا آگ بگولا کہا کس کا خط لے کے آئے ہو؟ پھر جواب دیا اللہ کے رسول جنابِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کے آیا اس نے اپنے فوجیوں کو بلائی لوگوں کو بلائیا ایک بہت بڑے اتماع کی اندر حبیب بن زید کو کھڑا کیا سوال کرتا ہے اتا شہدو انہ محمد الرسول اللہ حبیب مجھے یہ بتاؤ کیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے حبیب جواب دیتا ہے نعم اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مسلمہ ہاں میں جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے پھر مسلمہ نے سوال کیا وقتا شہدو انہی رسول اللہ کیا تو مجھے بھی اللہ کے رسول مانتا ہے حبیب جواب دیتے ہیں کہتے ہیں سالم تجھے رسول ماننا تو دور کی باب تیری یہ بکواس میرے کان سننے کیلئے بھی تیار نہیں ہے اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اختصار کرنے لگا فوجیوں کو بلایا کہا اس کی زبان کٹ دو کان کٹ دو ناک کٹ دو ہاتھ کٹ دو کاؤں کٹ دو اس کا ایک ایک اند اس کے جسم سے جلا کر دو کٹ دو اور ہر جز کٹنے کے بعد اس سے سوال کرو کہ یہ مجھے اللہ کے رسول مانتا ہے کہ نہیں اب حبیب بن سید کی تنہری دیکھ شکاب دیکھ اب ڈٹا ہوا ہے کہنا دشمن کے سامنے ایک ہی جواب ہے کہ مسلمہ مر سکتا ہوں کٹ سکتا ہوں لیکن جنابِ رسول اللہ کی ختمِ نبوت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا بھائیو آج تیدیدِ احد کا دن ہے آج تیدیدِ احد کیجئے کہ ہم نے بھی آج کے بعد اللہ کے فضل و حسان سے اپنی تیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک مشن ہم نے یہ بھی بنانا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے ختمِ نبوت کے لیے بھی کاما کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختمِ نبوت کے لیے عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیف رہ رائے ومع علینا اپنی براغ